ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اس کا جواب بھی میں کئی مرتبہ پہلے دے چکا ہوں جس طرح شیشہ دیکھنے سے وضوح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا کا جواب میں نے پچھلے کمنٹ کے کوشن آنسر شیشن میں دے دیا ہے لیکن یہ کہ جو نئی یوزر اس چینل پر ان کو چاہیے کہ پہلے ویڈیو کی پلی لسٹ میں جا کر اپنے معاملات کے سوالات کو پہلے دیکھ لیا اگر ہے ممکن ہے کہ وہ سوالوں کا جواب پہلے دیا جا چکا ہو اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ جوڑا باندھ کر عورت کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو اس کا جواب پہلے کئی بار دیا جا چکا ہے کہ جوڑا باندھ کر عورت کی نماز ہو جائے گی اس میں بعض لوگوں نے مختلف صورتیں پتائی ہیں کہ جوڑا اگر سر سے اونچا ہو تو نماز نہیں ہوگی زیادہ بڑا ہو تو وہ دو سر کہلاتے ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی تو یہ ساری ذہنی خرافاتیں ہیں اس سے نماز کا خراب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے جوڑا سر پہ باندھا جائے سر سے اونچا ہو یا پیروں میں باندھا جائے پیروں سے نیچ ہو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا اور جوڑے سے نماز جوڑا باندھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ عورت کو جوڑا باندھ ہے کہ اس میں پردے کی احتیاط زیادہ ہے بالوں کے سطر کو چھپانے کی اس میں زیادہ احتیاط ہے لہٰذا جوڑا باننا یہ بہتر ہے بنیزبت اس کے بالوں کو کھلا رکھ کے نماز پڑھی جائے کہ اس میں دوپٹے کے باہر بال جانے کا اندیشہ زیادہ ہے تو اس لئے جوڑے سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے جوڑا باندھ کے نماز بلکل ہو جائے گی بلا کراہت بلکل درست ہوگی اسی طرح آئینہ دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے اور بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کومیونٹی کے اندر اینیورسری کے بارے میں جو چیز پوسٹ ڈالی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس کے اندر میں وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر آپ کو اینیورسری کے اندر اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مدری مونے مدری مونیوں کے چھوٹی کلیپ جو تیس سیکنڈ یا ایک منٹ کے قریب ہونی چاہیے اس کو آپ ہماری ایمیل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں اور اس میں آپ چینل کے تعلق سے اگر اپنے تاثرات رکھنا چاہیں تو وہ اس میں پتھر میں حسن لالے پرنبار بنایا